ایف آئی اے نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈیجٹل فراڈ آئی ڈی اے ایپ کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ایف آئی اے کے مطابق آئی ڈی اے متاثرین کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے بہت سے متاثرین نے ادارے سے رجوع نہیں کیا اور ایپ کھلنے کے انتظار میں ہیں محسن خالد کی رپورٹ دیکھئے پنجاب میں آن لائن ایپ کا سب سے بڑا فراڈ ایف آئی اے نے آئی ڈی اے آن لائن انویسمنٹ فراڈ کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا سابر پرام گجناوالا ڈیویزن میں صرف ایک دن میں درجان و درخواستیں محصول ہو چکی ہیں متاثرین کی بڑی تعداد کا تعلق میڈل کلاس سے ہے جنہوں نے اپنے اور رشتہ داروں کی جمع پونجی ایپ میں لٹا دی آئی ڈی اے ایپ کے طریقہ واردات نے سادہ لوگ لوگوں کو اعتماد پر مجبور کیا زیادہ پیسہ انویس کرنے والے شخص کو مادی میں تحفے میں گاڑیاں دی گئیں اس کی خوب پبلیسٹی کی گئی کئی بار ڈینر کا بھی احتمام کیا گیا جس میں ممبران کو مزید انویسمنٹ کے جال میں پھنسایا گیا ایف آئی اے ذرائع کے مطابق صرف گجناوالا ظلے میں متاثرین کی تعداد ایک لاکھ تک ہو سکتی ہے بہت سے متاثرین نے اب تک ان کے ادارے سے رجوع ہی نہیں کیا اور اب ایپ کھلنے کے انتظار میں ہیں ایف آئی اے نے تحقیقات کا دائرہ کار دیگر عدلہ میں بھی پھیلا دیا منتظمین کے پونڈ ریکارڈز اور لوکیشن کریس کی جا رہی ہیں جلد گرفتاری ہوں گی محسن خالد سما گجناوالا صرف یہی نہیں منڈی بہاودین سے بھی آئی ڈی اے کے متاثرین سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں متاثرین نے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے سے زائد کی انویسمنٹ گوا دی ہے اسی حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے دیوان آدل پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح منڈی بہاود آئی ڈی اے کے متعدد متاثرین جی ہیں یہ مندریں آم پہ آنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے پہلے جی ہے وہ آئی ڈی ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کیا اور پھر اس پہ جی ہے وہ انویسمنٹ کرتے چلے گے سٹارٹ میں تو جی ہے انہیں منافع بھی ٹھیک ملتا رہا پھر اس کے بعد جی ہے وہ جب ڈبل کی آفور ہوئی تو انہوں نے جی ہے وہ زیادہ پیسے انویسٹ کر دی ہے ہمارے ساتھ اس وقت آئی ڈی ایپ کے متاثرین موجود ہیں کچھ نوجوان آپ کی انتہام بات کرواتے ہیں یہ کیسے آپ اس آئی ڈی ایپ تک پہنچے اور یہ کیسے ہوا افراد فوڈا تھا ڈیٹیل بتائیں اس کی یہ سوشل میڈیا پر اس کی کافی ایڈویٹائزمنٹ انہوں نے پہلے ہی کی ہوئی تھی فیس بک پر خاص کر کے پھر ہمیں پتہ چلا تو ہم نے انویسٹمنٹ کی پہلے میں نے کی تھی دائی سو ڈالر کی انویسٹمنٹ پھر میرے دوستوں نے جس کے پاس جو تھوشنے لگا دیئے پھر لاش میں یہ پیس پہلے بھی ڈراؤ دیتے رہے ہیں لاش میں انہوں نے یہ کیا کہ آفور ڈبل کیا لوگوں نے کسی نے چھے لکھ لگا ہے کسی نے دس لکھ لگا ہے میں نے کچھ ساڑھے پانچ لکھ لکھ لگایا ہے تو انہوں نے تین دن کا ٹائم دیا تھا لیکن تین دن کے بعد وہ آئے بند کر کے پچھے لگے تو گورنمنٹ سے بھی کوئی مطالبہ کریں گے نہیں گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ کوشش کریں ہمارے لیے آواز اٹھائیں انٹرنیشنل آواز اٹھنے چاہیے کہ یہ انٹرنیشنل جو سکیم تھا جو بھی تھا پتہ چلنے چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں بالکل ان کا متاثرین کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ جی ہے وہ ان کے ریکاوری کے لیے ان کی مدد کرے اور ایسی ایپس کو فوری طور کے اوپر بند کیا جائے بہت شکریہ آپ کے تفصیلات کے لیے اور گجرہ والا کی وحدت کالونی کے بیس سے زائد افراد آئی ڈی اے فراڈ کی بھینٹ چڑھ گئے جن میں پڑوسی رشتہ دار اور دوست شامل ہیں ان میں سے ہر کسی نے لاکھوں روپے انویسٹ کیے محسن خالد سے مزید بات کریں گے محسن بتائے گا کیا کہنا ہے آئی ڈی اے سے لٹنے والوں کا آج بلکل گجرہ والا میں آئی ڈی اے ایپ کے متاثرین کی تداد میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے آج سڑکوں پہ پہ پہنچ گئے ہیں متاثرین یہاں پہ گوندہ والا چونگ میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے نعرے بازی کی جا رہی ہے ہم بات بھی کرتے ہیں متاثرین سے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے پاس مولڈنگ مشین تھی کام کرنے کے لیے گھر پہ پڑی ہوئی تھی وہاں پہ گھر سے مولڈنگ گھرہ کر کے تو جسے گھر کا نظام گھرہ چلا رہے تھے تو انہوں نے ایسے ہی ڈبل آفرم گھرہ کر کے یہاں چلانے کے بعد میں میں نے مشین گھرہ بیچی اپنی بیچ کے ستر ہزار کی میں نے انویسٹس میں کیے تو یہ دو تین دن بعد یہ بند ہو گئی تھی جی بلکل یہاں پہ جتنے بھی لوگ مجود ہیں سب نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے سب کا تعلق جو ہے لوئر میڈل کلاسے ہیں اچھا آپ بتائیے گا ہمیں کہ کیا مطالبہ کریں گے کس طرح سے ان لوگوں کے انصاب مل سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں انہوں نے درخواستے آت میں پکڑی ہوئی ہے کہ ہمارا جمع پونجی لوٹ کے لے گئے ہیں یہ آئی ڈیز والا جو ٹولہ تھا یہاں پہ جو لوگ مجود ہیں انتہائی مایوس ہیں ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا پیسہ ڈبل کرنے کے لیے جو ہے پیسے انویسٹمنٹ کی تھی آن لائن ایپ میں آئی ڈی اے میں لیکن آئی ڈی اے بند ہوئی ہے تو یہ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کی جو کھوئی ہوئی رقم ہے ان کو واپس دلوائی جائے محسن اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ